ہم جو ہے اس وقت جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں لا پرواہی کا سماج ہے غفلت کا سماج ہے ایسا سماج ہے جس کے افراد ہم ہیں میں ہوں کوئی الگ نہیں میں ہوں آپ ہیں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے ہماری بیوی کیا کر رہی ہے میرا چھوکا بھائی کیا کرتا ہے میرے بڑے بھائی کیا کرتے ہیں ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں ہے اور ہوش کا مطلب یہ ہے چونکہ میرا موضوع نشاہ اور نشاہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں موضوع یہ ہے کہ کیا آپ کے دماغ میں کبھی بات آئی کہ آپ نے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے وہ تماکو کا استعمال کر رہا ہے میں بڑی چیزوں پر نہیں جاؤں گا وہ تماکو کا استعمال کر رہا ہے یا وہ بڑی کا استعمال کر رہا ہے کبھی آپ نے خود اپنے دماغ پر زور ڈالیے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے آپ نے محسوس کیا کہ وہ برا کر رہا ہے صرف اتنا کیا آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ کے والی سگریٹ پیتے ہیں آپ کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے آپ کا بھائی سگریٹ پیتا ہے آپ کا دو سگریٹ پیتا ہے کیا آپ نے یہ محسوس کیا کیوں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اگر سماج کے افراد میں یہ رمق بھی موجود نہیں ہے یہ احساس بھی موجود نہیں ہے کہ غلط غلط ہے تو پھر اصلاح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تو میں وہ سادہ بات بولتا ہوں سادہ بات اگر میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے کیا مجھے تقنیق ہوئی کیا میں نے محسوس کیا کہ وہ غلطی کر رہا ہے کیا میں نے محسوس کیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے نبی کی مخالفت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کر رہا ہے اگر یہ محسوس آپ نے کیا ہے تو آئندہ کی باتیں کامیاب ہو سکتی ہیں آئندہ کے علاج کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں